بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم رائٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم اس میں عبدانی کہتے ہیں کہ میں کسی جنگل میں بھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجہ دیکھا گرجے میں ایک راہب کی خان کا تھی اس کے اندر مجود راہب سے میں نے کہا تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و قریب چیز دیکھی وہ مجھے بتاؤ تو اس نے بتایا میں نے ایک روز یہاں شتر مرگ جیسا ایک دیوہیکل پرندہ دیکھا اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر کے کی اس میں سے ایک انسانی سار نکل پرا وہ برابر کے کرتا رہا اور انسانی ازا نکلتے رہے اور بجلی کسی سرت کے ساتھ ایک دوسرے سے جھوٹتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا اس آدمی نے جنہی اٹھنے کی کوشش کی اس دیوہیکل پرندے نے اسے ٹھونگ ماری اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کار دیا پھر نگل گیا کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا میرا اجکین اللہ عز و جل کی قدرت پر بار گیا کہ واقعی اللہ تعالی مار کر جلانے پر قادر ہے ایک دن میں اس پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا کہ اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاں کہ میں اس سے اس کا عمل ملوم کر سکوں تو اس پرندے نے فسی عربی میں کہا میرے رب کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے ہر چیز فانی ہے اور وہیں باقی ہے میں اس کا فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاں کہ اس کے گناہ کی صدا دیتا رہا ہوں جبکہ میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے اس نے جواب دیا میں شیرِ خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو کا قاتل عبدالرحمن ابن ملجیم ہوں جب میں مار چکا تو اللہ تعالی کے سامنے میری روح حاضر ہوئی اس نے میرا نامہ امال مجھ کو دیا جس نے میری پدائش سے لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی پھر اللہ عزوجل نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اس دیوہ کل پرندے نے اس پر ٹھنگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا عبدالرحمن ابن ملجم مولا علی شہرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہو کو قتل کرنے جیسے برے گناہ کے لیے کیوں امادہ ہوا اس سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی علیہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ابن ملجم ایک کتام نامی خارجیا عورت کے عشق میں گریفتار ہو گیا تھا اس نے شادی کے لیے تین ہزار درہم اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا افسوس عشق مجازی میں ابن ملجم اندہ ہو گیا اور اس نے مولا علی کرم اللہ تعالی جیسی عظیم حفظی کو شہید کر دیا اس نابکار کو وہ عورت تو خاک ملنے تھی ہاتھوں ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کار کے ٹکڑے میں ڈال کر آگ لگا دی اور وہ جال کر خاخصر ہو گیا وہ بدبخت اپنی دین و دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباک کر بیٹھا اور اس لرزہ کھیس عذاب میں تا قیامت مبتلا ہو گیا حضرت سیدنا ابو رافیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا بقی میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھ سے کوئی گلتی ہوئی فرمایا نہیں بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلان کے پاس صدقہ بصول کرنے بیجا تھا تو اس نے ایک چادر بطور خیانت بچا لی تھی آکر ویسا ہی آگ کا کرتہ اس کو پہنایا گیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ارز کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں مقام صفحہ پر ہمارے کافلے کا ایک آدمی فوتو ہو گیا ہے ہم نے اس کے لیے جب قبر کھوتی تو ایک بہت برا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بار رکھا تھا اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھوتی تو اس میں بھی وہیں سانپ نظر آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں اس گمگیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتقب ہوا تھا آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کار دیجئے خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھوت ڈالیں گے تب بھی ہر جگہ یہیں کچھ پائیں گے بلا آخر ہم نے اس کو سانپ بری قبر میں دفنا دیا واپس آ کر ہم نے اس کا سمان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے عمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنے ہی ملاوٹ کار دیتا تھا